کہنے کو یہ ایک تہنیتی اجلاس ہے لیکن دراصل یہ نصیحت کرنے کے لیے بلایا گیا اجلاس ہے ہوریزون مینورٹی تیارٹیبل ٹرسٹ کے ذرے احتمام چلائے جانے والے سٹیزن ای ٹی آئی میں یہ اجلاس منقف کیا گیا ہے گلبرگا مہنگر پالیکے کے حالی الیکشن میں منتخف ہوئے کارپروٹرز کے عزاز میں اس تہنیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مخامی عملے بیگم خمر الاسلام کو چیپ گیس کے طور پر مدعو کیا گیا ہے اس تہنیتی اجلاس کی خاص بات یہ بھی رہے کہ یہاں پر مہنگے پھول اور شالوں میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے مہمانوں کو تنکے میں ایک کتاب دی گئی گلبرگا کے سنیاں صاحبی جناب عزیز اللہ سرمست نے یہ تحریک شروع کی ہے اس اجلاس میں نو منتخف کارپروٹرز کو ان کے پرائز منصفی کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی یاد بلائی گئی مولانا عبدالعزا خاصی نے محلے کے لوگوں کی دیگر ضرورتوں کا بھی خیال رکھنے کی کارپروٹرز کو ترفی کی وہیں ٹرنس کی چودری حیدر علی باغبار نے بھی کارپروٹرز کو اپنے محلے کے نوجوانوں پر نظر رکھنے کی اپیل کی اس قبل اس جلسے کا آغاز ادارے کے صدر محمد رفیق جوہی کے اخرات کلام پاک سے ہوا جس کے بعد انجنئر منصور احمد نے ناتشریف کا نظرانہ پیش کیا اور جناب نائیم بہدر نے کامیاب طریقے سے نظامت کے فرائز انجام دیئے اس اجلاس میں جناب عبدالحمید صاحب سابقہ ڈیریکٹر گورنمنٹ آئی کی آئی اور جناب ایڈوکیٹ عبدالجبار گولا صدر مجلس تامر ملت نے بھی مہمانہ نے خصوصی کی حصے سے شرکت کی اور کارپروٹرز کے لیے یہ ہماری ایک ریکوست ہے کہ وہ صرف بنالی اور لائٹ کے کام کے علاوہ بھی اپنے بہلوں میں جو ڈراؤپورٹ بچے ہیں ان کی فکر کریں اور وہ بچے جہاں کہیں بھی لینا ایڈویشن لے سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کر کے لینا ان کو لینا ایڈویشن کا احترال کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ دروی ہے کہ عابل ترین بچے تو اپنے اپنے رائے خود تلاش کر لیتے ہیں مگر جو بالقصود کمزور بچے ہوتے ہیں جو ڈراؤپورٹ بچے ہیں ان کی لیے رہنمائی کرنا بہت بڑی بات ہے اس لیے ہم نے آئی ڈی آئی کالیج کولنے کا انتخاب کیا الحمدللہ ہم اپنے انتخاب پر ساکسفیکشن ہیں کیونکہ ہم ہر سال کم سے کم یہاں سے ساٹھ سے تریسٹھ بچے جو ہیں یہاں سے ہم نکال رہے ہیں جو اپنی گھر کی ذمہ داری سمالتے ہیں اللہ کا لاک لاک احسان ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے رائے خود کارپورٹ سے بھی وہ بھی جو ہیں آپ نے یہ لیے کہ ڈراؤپورٹ بچوں کا انتخاب کر کے وہ اگر پہنٹ کے بعد آئی ٹی ای میڈ میشن لینا چاہتے ہیں پیو سی میڈ میشن لینا چاہتے ہیں یا ڈکوما میڈ میشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رائے انبار کریں اور ان کو سپانسر کر کے ان کے ایڈیوکیشن کو آگے بڑھائیں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے کارپورٹرز کو یہ ذمہ داری دیں کہ ہر کارپورٹرز اگر اپنے محلے سے ایک یا دو ہوا ذرکیوں کا انتخاب کر کے اجتماعی شہجوں کا اگر وہ نظر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہم معاشرے کی صدار کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی میں محترمہ کنیس پادمہ صحابہ صحابہ صحبی یہ پرسنل ریکویس کرتا ہوں کہ وہ خصوصی دیچس کے لیے کہ اس کا احتمام کریں اور اجتماعی شہجوں کا سال پر دو تین چار مرتبہ احتمام کریں تاکہ ہمارے معاشرے کی غریب بچوں کا بھی ان کے بھی خیر بز جائیں بلقصوص میں عمر صاحب کا بہت مشکور محمود ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت کریں ان کی خبر کو پشاہدہ کریں انہیں جنت کرداز میں حالا سے حالا مقامتہ برمائیں کیونکہ عمر صاحب نے عمر صاحب نے جو سیئر سائیڈ ہمیں انہائر بھی تھی وہاں پر عمر صلی اللہ علی کے پہلے پند سے وہاں پر کام شروع ہوا اس کے بعد مہترہ بکنیس وادمہ صاحب نے بھی اپنا ایک پند دیا اور پھر اپنا باتا کیا ہے کہ بھئی مزید بھی جو پند عطا کریں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے ایک وادمہ صلی اللہ علی کے صاحب نے بھی اس پر یہ پند دیا تھا یہ تمام پند سے جو ہے بیلڈنگ جو ہے نا 50% کے قریب جو ہے نا اب اتامر کے قریب ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہے نا مزید دولپنٹ پر لے جو ہے نا ہمارے کارپرنٹرز اور مہترہ بکنیس پاتیوان صاحب ابھی جس طریقے سے پہلے تاؤن کیا ہے اسی طریقے سے تاؤن برکرہ رکھیں گے سوڈیزیا نائٹی Audio college میں جو کارپرنٹرز پر مہترہ پہنید کیزے کو گرم رکھا گیا گیا ہے اور یہ تمام لوگوں کا سوڈریہ دکھتے ہیں جو زیادہ میں یہاں میں یہ مہترہ بکنا ہے ہمارے تو پھر مہترہ سے ادک رہے ہیں ما شاء اللہ سبھی خابید ہیں اور امید ہے کہ آئندہ یہ سیٹی کا کاکٹرر مہترگ رو گا اور آپ لوگوں نے بھی موسیقی اچھی طرح سے کام کرتے اپنے یہ ہوتے تو وہ کی تحکم refน کے ہیں اپنے اپنے دانے د줄 کو یہاں ہے اپنے ہوتے سوا ہوں lại آپ گے جلال کریں گا محطه صحرOnce اور آدم سزمان سیڈ کا بھی اور جتنے لوگا ہمارے پاس شکر یادہ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے میں انشاءاللہ اس طرح سے آپ کا کاؤن رہے گا کمیونٹی کے ڈیویسمنٹ اور اپنیویسمنٹ کے لیے اور ہمارے جو کارپٹر حضرات کے ہیں آپ جو آئے میں ان سے بھی ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ کے ایریاز میں اگر اس طرح کے اگر کوئی نیڈی سٹوئنٹیں ڈرابورٹ ہیں ہوتلوں میں کارپٹر حضرات میں ایک اس طرح کام کر رہے تو آپ اپنے طرف سے ریفر کر کے بھی منیموم فائل پٹرین سٹوئنٹ کو ذرا بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ہمارے تاؤن سے ایک کمیونٹی کا ڈیویسمنٹ ہوگا انشاءاللہ تو ہم آپ سے اس طرح کی تاؤن کی اپیل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے جب تک دنیا میں میں تمام سٹوئنٹ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلا کے بیسٹ آف لکھ اور فیوچر کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے ہماری حمد حفظائی کرنے کے لیے کالیج کو مدو کیا تھا میں تمام مینجمنٹ کو ان کے ونچرز میں ان کے پروسپیکٹ میں اور ان کے ڈیویسمنٹ کے لیے تمام پروسپیٹرز کی طرف سے ان کو all the best کہتا ہوں اور مبارک بات کہتا ہوں اور سیٹیزن آئی ٹی آئی مینجمنٹ کے کاموں کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں اور جس جذبے سے جس جنون سے وہ حومی جذبہ رکھتے ہوئے ہمارے تمام براداری لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سوسائٹی کے لیے جو ڈیویسمنٹ کے انیشیٹیف سٹیپس لیتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ آگے بڑھتے رہیے ہومی ایڈیوکیشن کو توجہ دیتے ہوئے بڑاوہ دیتے رہے آپ ایک سٹیم بناتے رہیے ہم انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے جتنا سپورٹ ہو سکا ہم کریں گے